آپ دیکھیں ایسے ابھی ہم کو ہی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے خود فرمایا کہ وہاں پہ تقسیم ہے عوام کے اندر جی تو جب یہ کو ہو رہا تھا تو کو کی حامی عوام کام پہ تھی ہاں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے بہت اہم بات ہے کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ چلیں جی ففٹی ون پرسنٹ اردوان کے فالوورز ہیں اور فورٹین ہیں تو وہ فورٹینائن پرسنٹ کام پہ تھے وہ بھی تو کچھ کامیاب کر سکتے جی جی اصل میں ایسا تھا کہ انہیں پتا نہیں ان کا یہ میرا خیال ہے ان کا خیال تھا کہ آرمی جو ہے وہ اپنا کام پورا کر لے کہ جب آرمی آرمی ٹینکوں کے ساتھ میدان میں آگئی اب کس نے آنے آگئے ایک بات تو یہ تھی دوسری بات تھی کہ یہ استنبول اس کا مرکز تھا اور اس وقت استنبول میں ایک سریعت بھی نہیں کی تھی تو یہ بڑا جب وہاں پہنچا ہے اسے مشورہ دیا گیا کہ تم ہیلیکوپٹر لو اور بھاگ جاؤ رشیہ سے باقیدہ اس سے یہ مشابرت ہوئی ہے انہوں نے جب بتایا ہے تو کہا تم نکلو جہاں سے اس نے کہا نہیں جہاں ہو رہا ہے میں وہاں جاتا ہوں دیکھیں یہ بھی دلیری کی انتہا ہے کہ بھاگنے کی بجائے وہاں پہنچتا ہوں میں میں خود فیس کرتا ہوں اس چیز کو تو وہ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں اس کے بعد اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو اس کی ڈیویزن ہو گئی آرمی کی یہ بہت بڑی کامیاب بھی ہے کہ اس نے ذہن سازی کر دی ان کی کہ ہم نے کس کے لیے کام کرنا ہے ہم بنائے کس لیے گئے تھے ہم کر کس لیے رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ترکی اس وقت آرمی کے ساتھ جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے وہ سافٹ امیجز کے لیے کیا کر رہے ہیں ہاں یہ بہت اہم بات ہے ہم میں سے اکثر لوگوں نے آپ نے بھی مجھے بتایا دفتر میں ایک زبردست قسم کی چائے پہ لاتے ہوئے کہ ہم نے یہ پہلا تنظیم اسلامی نے یہ شروع کیا ہے کیمرے کے ساتھ کام کرنا اور مزید کی بات ہے کہ میں یہ گزشتہ ون ڈیکٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مائک کیمرے اور سکرین کی جنگ ہے جس میں ہم لوگ ہار رہے ہیں خدا رہا نکلو خدا رہا نکلو خدا رہا نکلو تیب اردگان نے اس بات کو سمجھ لیا ان لوگوں نے دیکھے ایک ڈرامے نے باست ملکوں کو دنیا کے سہار میں لے لیا پابندی لگ گئی کہ اس ملک میں دراما نہیں چلے اس میں نہ چلے انڈیا کی اداکاروں نے اس کی ڈبنگ کرنے سے انکار کر دیا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے کہ وہ نیو یار ٹائمز نے ڈراما ارتغل کو سوفٹ بم قرار دیا اس نے کہا کہ یہ نشت سانیہ کی طرف واپس لے کے جائے گا لوگوں کو اپنا ماضی یاد دلائے گا اور ہمارے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس سے بند کیا جائے اچھا اس نے کئی ڈیمینشنز پہ کام کرنا شروع کر دیا ایک ڈیمینشن میڈیا انڈسٹری کے ذریعے دوسری ڈیمینشن اب دیکھیں سٹوڈنٹس کے ذریعے تولابا کے ذریعے تیسری ڈیمینشن کیا ہے سٹوڈنٹس کے ذریعے کیا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اگر تفصیل اور پیچھے بتا دیتا ہوں آپ کو ٹوئیئرز بیک جب میں ترقی میں تھا تو وہاں پہ اوائی سی کے تحت ورلڈ حلال سمیٹ ہو رہی تھی مجھے بھی اس پہ شرکت کا موقع ملا جب میں وہاں پہ گیا تو پوری دنیا کی علماء وغیرہ آئے بھی تھے کئی لوگ جب میرے پاس آئیں تو مجھے آکے پوچھیں کہ بریانی یاد آتی ہے پاکستان کی میں کوئی بریانی کیا کیا پتا میری زمان میں مجھے کہیں کہ دودھ پتی ملی ہے یہاں پہ میں بڑا حیران ہوا تو میرے ساتھ کچھ علماء تھے پاکستانی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وقت میں پاکستان کے مدارس جو تھے وہ علم سکھانے کا دیلی علم سکھانے کا مرکز تھے یہ سارے لوگ ان سے پوچھیں اگر تو یہ لوگ کسی نہ کسی وقت میں یا پاکستانی مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں یا انہوں نے تبلیغی جماعت میں ٹائم لگایا بھا ہے اسلامی اندرسٹری میں بہت لوگ آئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اب وہ سارے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے تھے تو وہ اسلامی تعلیمات کے لیے پاکستان کو اپنا امام اور پاکستانی علماء کو اپنا استاد سمجھتے تھے اور پاکستان سے محبت کرتے تھے ٹھیک پھر جنرل مشرف کے دور میں یہ واقعہ پابندی لگئی کہ وہ لوگ یہاں پڑھا کر نہیں پڑھ سکتے اب ہم سے وہ امامت چھن گئی وہ پرانے لوگ اب کرتے ہیں عزت نئے تو انہیں پتہ نہیں انہیں اب ترکی نے کیا کیا کہ ترکی نے ینگ جنریشن کو اکاموڈیٹ کرنا شروع کیا جب میں وہاں پر آل آور دی ورلڈ آل آل آور دی مسلم ورلڈ آل آور مسلم ورلڈ آدھر ورلڈ آل تھوڑا کوٹا ان کا بھی رکھا ہوا ہے جب میں دوزار اٹھارہ میں ترکی میں تھا تو اس وقت ڈھائی لاکھ بیرونی طلابہ کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جا رہا تھا وظیفوں کے ذریعے تعلیم کے ذریعے اور اتنی عزت ہی ہمارے ہیں فارنر نا آ رہا ہے پڑھ رہا ہے فارنر ہے میں مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے امام صاحب بتا رہے تھے وہ مجھے میرے میزبان نے کہا کہ آپ کو پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے مہمان طلابہ ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھے ان کا اکرام کریں جو بیرون ملک سے یہاں پڑھنے آئے ہیں وہ مہمان ہے آپ کے اب وہ اتنا اچھا اسلوک اپنے طلابہ سے کر رہے ہیں ان کی نظریاتی تربیت کر رہے ہیں کہ جب طالبی نے ماں سے دو دھائی سال تین سال پانچ سال مکمل کر کے جو بھی وہ کورس ہے اس کا اپنے ملک میں واپس جاتا ہے تو وہ ان ڈیکلیرڈ ترکی کا سفیر ہوتا ہے وہ ترکی کی زبان بول رہا ہوتا ہے اب ترکی اس طریقے سے اپنا انفلویس بڑھا رہا ہے ترکی کی آرمی دیکھیں اس کی ٹریننگ مشکہ دیکھیں وہ بہت شاندار ہے ترکی ان کے ڈیفینس معاہدے کی ہیں رشیہ کے ساتھ